موسیقی کہ ایک باپ کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بیٹے نے شاندار کرنا میں کیا ہے موسیقی موسیقی ہمegaan پکم میں بگنا چوت میں بھی độngی ہیں یہ لوگوں تک موسیقی اس موسیقی کو پور Turning میگیرے ل� interference تو یہ میگے ریфیمتyo کا کریں مع جمعی رذہیات ناظ variant گر selectا دا با سطح قبل صاحب کیا Skillử ki不会ابت ہے شکمc اولا کہ وہ موسیقی کتیم سے کچھ کرنے دیاد میگے This organization is doing wonderfully well. And Ustadz جی deserves a very big hand for bringing the laurels together again. Thank you. Wish all the best. I wish this should go for another hundred years. That is what is my prayer. Thank you. لوگوں کے پاس وقت ہے نوفرت کے واسطے جبکہ حیات کم ہے محبت کے واسطے آج مجھے اتنا بڑا مسارت کی بات ہے کی شیوہستو جی اندرپادیش گورنٹ کے عدویز اور میں تلانگانا گورنٹ کے عدویز اور کلچھل سکیٹری جو وینکتشم صاحب ہے ڈیریکٹر کلچھر ہمارے ساتھ آپ سب لوگوں کو ادھر جمع کر کے رکھے سو شبیر نشتار جی کو میں پہلے پرنام کرنا چاہتا ہم it is not an easy task to get all the people together it is very easy to split among the three but it is very difficult to get all the people put together in getting in Ravinder Bharati and when the young boy Pranau who has come from Boston US who has been playing with his fingers and tabla we all became silent spectators and we have been praying and praising for his excellent performance that should be the spirit of the music that sucks that might be the big part from Benaro that you play with his fingers it is and the music that will be made is Mum that he takes and he doesn't that the music that what shade that the music موسیقی 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 میرے بابا کی بندیش ہے بابا کی بندیش ہے اور اس قسم کی مندیش بڑی بات نہیں پڑنی جی بھی بڑھ ہیں بابا کی تقریباً چار سو مندیش ہیں اور انہی کی دعا ہے جو میں سینے سے نگا کے رہا ہوں یاد رکھو موسیقی 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 جو یہ فادر اور سن کی جو محبت ہے جس کے لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے استاد جی اتنا بڑا فنکشن کر رہے ہیں اس کے لیے مجھے کچھ ندہ فازلی جی کی کچھ لائنیں یاد آ رہی ہیں کائنڈلی اس کو کائنڈلی بی وید می اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کہ ایک فادر اور ایک بیٹے کو بہت محبت ہے اور فادر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں انہوں نے جو لائنیں کہیں ہیں وہ مجھے آج یاد آ رہی ہیں ان کی اتنی مہان تصویر دیکھ کر اور استاد جی کو اس طرح سے اپنے پاس دے کر تو اس میں بیٹا کہتا ہے اپنے فادر سے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تمہاری قبر پر میں فاتحہ کہتے ہیں جو پریئر کے لیے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم زندہ ہو تم مر نہیں سکتے پہلا یہ کہتے ہیں کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم زندہ ہو تم مر نہیں سکتے اور آخیر میں کہتے ہیں کہ تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو تو کہتے ہیں کہ تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا کیا باری یہ چیز مجھے یاد آ رہی تھی بہت بہت تعلیم ایک بار استاد جی کے لئے یہ بہت 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 شکریہ